بسم اللہ الرحمن الرحیم یک نابدو و یک نستائن لاکھوں کروڑوں درون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اسلام علیکم آج کا ولاگ کرتے ہیں شروع ولاگ شروع کرتے ہیں پہلے کچھ آپ کمٹس دیکھئے میں نے دو دن پہلے مبشہ صدیق کے حق میں ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے میری ویڈیوز کے نیچے کمٹ کیے تھے آپ لوگوں کو منٹالیٹی لیول دیکھ لیں کہ اگر میں مبشہ صدیق کے حق میں ویڈیو بنا رہا ہوں ان کے لئے اچھا بول رہا ہوں تو مجھے اسے چمچا گیری کا نام دیا گیا اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ کتنے پیسے لیے ہیں مبشہ صدیق کے حق میں ویڈیو بنانے کے لئے کتنے پیسے لیے ہیں چوڑیں ان باتوں کو اگر آپ کسی کے لئے بولیں گے تو ایسے کمٹس ایکسپیکٹڈ ہیں تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے تو ان کے حق میں ویڈیوز بنائی آئیے کچھ ایسے لوگوں سے بھی دیکھتے ہیں میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کچھ مردہ زمین انسانوں کو ایکسپوز کیا تھا کہ وہ کیسے کیسے ویڈیوز بنا رہے ہیں آج کی ویڈیوز میں بھی دیکھتے ہیں کچھ ایسے لوگوں کو جو مردہ زمین ہونے کے ساتھ ساتھ میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کرنا نہیں چاہتا جیسے ہی اس اکارا والے بائی کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی تو اسی کے ساتھ کچھ دنوں بعد ان میاں بیوی کی ویڈیو منظریاں پائی اور ان کا کہنا تھا کہ ہم آج سے چھ مہاں پہلے چھوٹی عید پہ عید الفطر پہ بائی پہ گجران آلے سے مباشر سے دیکھے کر گئے اور انہوں نے ہمارے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا ہمیں پانی تک نہ پوچھا ایک کمرے میں کمرہ ہے کمرے میں بٹھایا اور وہاں ہمیں کہا کہ جی چلتا بنے آپ کا آپ کا کام کسی کام کر نہیں اور آپ چینل نہیں سے چلا سکتے وہ ویڈیو جب وارل ہوئی تو پھر ان میاں بیوی کا بھی کام چلا اور جیسے ہی اکارا والے ویڈیو کی وارل ہوئی تو پھر ان مردہ ضمیر انسان میاں بیوی کو بھی یاد آگیا ہاں یار ہم نے تو ویڈیو اپلوڈ کرنی تھی مباشر صدیق کے خلاف اور ہم نے باگ چپا کے رکھی تو پھر اس بائی کی ویڈیو وارل ہوئی تو اسی چکر میں ان میاں بیوی نے بھی کہا ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں آپ اس دودھ بیجنے والی کی مثال دیکھ لیے خود دودھ بیجتا ہے اور باتیں بڑی بڑی اس نے کہا ہے اپنی ویڈیوز میں کہ مباشر صدیق باز آ جاؤ مجھے انڈیا سے میل مصول ہو چکی ہے جس چینل کو تم کاپی کر کر کے ویڈیوز بنا رہے ہو اور اس مصول کی ایک ویڈیو تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ تم شالکوٹ کا نام بدنام کر رہے ہیں شالکوٹ کے لوگ شرمندہ ہیں کہ تم شالکوٹ سے ہو پہلی بات یہ کہ میں اس دودھ بیچنے والی کو بتا دینا چاہتا ہوں سوشل میڈیا کے فورم پہ ایسی باتیں سوٹ نہیں کرتی ہیں جیسی باتیں تم کر رہے ہو کہ انڈیا سے میل مصول ہو چکی ہے کہ تم مجھے یعنی اس دودھ بیچنے والی کو میل مصول ہو چکی ہے کہ مباشر صدیق کس چینل کو کاپی کر رہے ہیں بھائی پاکستانی ہو پاکستانی رہو اگر کچھ کام غیرہ نہیں کر سکتے تو محنت کر کے آگیا ہو ایسی فضول باتیں کر کے کسی کے اوپر الزام لگا کے خود کو تم اوپر نہیں آسکتے اور شالکوٹ کا نام بدباب نہیں ہوا شالکوٹ ہمیشہ زندہ تھا اور ہمیشہ زندہ رہے گا ہمارا سر فخر سے بلاندی ہوا ہے کبھی نیچے نہیں ہوا اور آنٹی جن کا بھی یہی کہنا ہے کہ مباشر صدیق نے کہا کہ تم کوئی کام نہیں کر سکتی اگر کچھ کرنا ہے تو دو لاکھر پے لے کے آو اور وہ آنٹی اپنی ویڈیوز اپنے چینل پر نہیں ڈال رہی اس دودھ بیچنے والے یا کسی اور کا چینل کو اپنی ویڈیوز دے رہی ہے اور اس طرح سے آنٹی کو چینل جو وہ گروہ ہو رہا ہے خود کسی کام کا نہیں ہے کونٹنٹ کسی کام کا نہیں ہے اور الزام لگا رہے ہیں مباشر صدیق اور زینال آبدین پر کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا انہوں نے آنٹی کا بھی یہی کہنا ہے کہ میں مباشر صدیق سے ملنے گئی میں نے انہوں نے کچھ کوئی بات نہیں بتائی جیسے میں انہوں نے بتایا کہ میرا بھی چینل ہے تو انہوں نے کہا چھوڑ دو یہ کام تم کی تیمتی یہ کام نہیں کر سکتی اور جب وہ بات نہ بنی واپس آئی واپس آگے ویڈیو بنائی یہ کہا کہ دو لاکھر پے لے کے آو اور تمہارا کام ہو جائے گا مین مقصد یہی تھا شاوٹ آؤٹ کے لئے گئی تھی کہ شاید شاوٹ آؤٹ مل جائے اور میرا چینل گروہ ہو جائے جو بندہ خود کام نہیں کر سکتا کسی کے سہارے گونتا پھرے وہ کیا کامیابی کرے گا اور پھر جب یہ نکام ہوئے سب اکاڑے والا بھائی یہ آنٹی یہ دودھ والا اور وہ ایک اور آنٹی جو مبشر بھائی کے گاؤں کے باہر ویڈیو بنا کے آگئی تو پھر بنا دی ان کے خلاف ویڈیوز میں یہاں گارنٹی سے کہہ دیتا ہوں گارنٹی سے کہہ دیتا ہوں اگر یہی بندے مبشر صدیق ان کے لنکس اپنے چینل پر لگا دیتے یا صرف اتنا کہہ دیتے اپنی چینل کی ویڈیوز پر کہ یہ مہترمہ آئی ہیں یہ اکاڑے سے بھائی آیا ہے ان کو سپورٹ کریں ان کو سبسکرائب کریں تو آج یہی یوٹیوبر یہ چھوٹے مردازمین انسان اپنے اپنے چینل پر مبشر صدیق کی طریقے کر رہے ہوتے اور جہاں یہ دس ویڈیوز مبشر صدیق اور تینوں بھائی کے خلاف بنی ہیں وہاں سو ویڈیوز مبشر صدیق کے حق میں بنتی ہیں چونکہ مبشر صدیق اور ان تینوں بھائی انہیں خود محنت کی ہے اور وہ اوپر آئے انہوں نے منع کیا ہوا ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے گھو میں کوئی بندہ تشریف نہ لائے نہ ہم کسی کو انٹریو دینا چاہتے ہیں نہ ہم کسی سے ملنا چاہتے ہیں اور جب یہ سب تینوں بغیر بتائے ہوئے گئے تو آگے سے بندے کا ریاکشن کیا ہوگا ریاکشن وہی ہوگا جو ان تینوں ان سب کے ساتھ ہوا یعنی ان سب کو شارٹ اوڈ نہیں ملا اور جب شارٹ اوڈ نہ ملے تو پھر ایسی چھوٹی حرکتیں کرنا تو ان سب کا حق بنتا ہے ان سب نے تو جو حرکتیں کی وہ بشت صدیق کے خلاف ویڈیوز بنائیں جو بعد میں کڑی کے ساتھ کڑی ملی اور جن لوگوں کا اپنا کوئی کنٹرنٹ نہیں ہے جنہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے انہوں نے بھی مبشت صدیق اور تینوں بلائی کے خلاف ویڈیوز بنائے بنا کر اپنے اپنے چینل جو ہیں ان کے آج کل گی گروہ ہو رہے ہیں بات صرف سمپل سی ہے جن کا کوئی نام نہ تھا مبشت صدیق زین اللہ عبدین اور مدسس صدیق کے خلاف ویڈیوز بنائے بنا کر آج ان کا نام بن گیا ہے لیکن خیر چوٹ اور فریب کی دکان کم ہی چلتی ہے کم ہی کیا چلے گی ایسی دکانیں بند ہی ہوں گے انشاءاللہ میرے رسورسز کے مطابق اکاڑے والا بھائی مدسس صدیق سے ملا تھا اور اچھی طرح مہمان وازی مدسس صدیق نے ان کی کی تھی اور زین اللہ عبدین نے اور اچھی جگہ رہنے کے لیے بھی دی تھی لیکن جب انہوں نے کہا کہ برائے مہربانی میرا چینل کا لنک اپنے چینل پر دے دیں یا ہمیں شارٹ اوٹ دے دیں تینے بھائیوں میں سے ایک تو جب برائے صدیق زین اللہ عبدین کی طرف سے جواب ملا تو اس بندے نے کہا چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے پہنچ تو میں گئے ہم گاؤں میں جا کے پوری ویڈیو اس لیے نہیں بنایا تھا کیونکہ گاؤں والا نے منع کیا ہوا تھا کہ کیمرے کے ساتھ ہمیں کوئی بندہ نہ نظر آئے جب اس بندے کو ہر طرف سے کسی قسم سے شارٹ اوٹ نہ ملا اس کا لنک کسی نے یہ نہ کہا تینوں بھائیوں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کا لنک لگائیں گے یا آپ کا چینل شیئر کریں گے تو اس بندے نے جب صبح نکلا اپنے اکارا کی طرف واپسی کے لیے اس نے کہا چلو باگتے چوڑ کی لنگوٹی سائی اس نے باہر نکلتے ہی مبشر صدیق کے کچن کے پاس ویڈیو بنائی اور یہ کہا کہ یہ لو پروف میں یہاں آیا تھا لیکن مبشر صدیق نے میرے ساتھ بہت برا بھیب کیا اب ایسے بندے جو شارٹ آٹ کے لیے دوسرے انسانوں کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ہم ان کے حق میں بنا رہے ہیں اگر ہم ان کے حق میں بنائیں تو ہم چمچہ گیر ہم پیسے کھانے والے اور اگر آپ ان کے خلاف ویڈیو بناو تو آپ کون میں بتاتا ہوں آپ سب ہوئے بغیرت اور مردہ ضمیر انسان مبشر صدیق زین اللہ عبتین مدسس صدیق محنت کر کے آگئے اپنا کونٹنٹ لے کے آگئے آئے تینوں بھائی زندہ بات پاکستان زندہ بات یہ تھا میرا آج کا اللہ عبت امید کرتا ہوں آپ کو پسند آگا جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکر لازمی کر لیجیگا ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کو میرا چینل مینشن حضور کیجئے گا خوش رہیے خوش رہنے کے بہانے دونڈی ہے تو ہمیں یاد رکھیے گا پاکستان زندہ بات اللہ حافظ